یا سلونک عن الخمر والمیسر وہ تُس سے خمر کا ترجمہ کیا گیا ہے شراب اصل میں ہے نشہ اور چیز ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو والمیسر اور جوا ان دو چیزوں کے متعلق نشے اور جوے کے متعلق سوال کرتے ہیں قُلْ فِيهِ مَعَا اِخْفُن قبیرون تو کہہ دیں ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّا سے اور لوگوں کے لئے فوائد بھی ہیں یعنی ان دونوں چیزوں میں گناہ تو خرابیاں تو ہیں لیکن فوائد بھی ہیں وَإِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنَّا فَحِمَا لیکن ان دونوں کا جو گناہ یا ان کی برائی ہے وہ ان کے فوائد سے بہت زیادہ ہے اس لئے حلال حرام کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز میں نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو وہ حلال وہ حرام اور جس میں نفع زیادہ اور نقصان کم وہ حلال ہے تو اس اصول پر اللہ تعالی نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے مگر نشک والی چیز نشے کی وجہ سے حرام ہے اس کی نشے پر زور ہے اس کا دوسرا استعمال جو نشے کے علاوہ ہو وہ ہرگز حرام نہیں ہے وہ ان باتوں میں آ جاتا ہے جس میں فوائد کے ذکر تھی چنانچہ ہون پیسک دوائیں ہم بناتے ہیں اکثر جو دوائیں ملتی ہیں ساری اس میں ملتی ہیں الکوہل میں بنی ہوئی لیکن جس طرح اس کو ڈسپورز کرتے ہیں اس میں نشے کا کروڑوں حصے کا امکان بھی نہیں ہے ہے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الکوہل جب ہم اس کو گولیوں میں ڈال کے دیتے ہیں تو وہ جذب ہو کر خوشک ہو کر دیا جاتا ہے خالی خوشک گولیاں آپ کو ملتی ہیں اور اگر وہ خوشک نہ بھی ہوں تو ساری دوائیں بھی آپ خاندوں نشہ نہیں آسکتا کتنی تھوڑی مقدار ایک چند کتروں میں وہ ایک سو مریض ہے اس سے بھی زیادہ کیلئے وہ کافی ہو جاتی ہے اور اصول یہ ہے کہ وہ چیز جس کی زیادتی نشہ دے وہ حرام ہے لیکن دوائے کی صورت میں اس کی زیادتی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ نشہ سے پہلے وہ دوائے مار دے گی اس کی پرووی شروع ہو جائے گی اور اس غرض سے زیادہ دوائے کھا جانا کہ نشہ ہو یہ تو خیر ویسے فیل ہی حرام ہے اپنی ذات میں لیکن اصولی بات یہ ہے کہ یہ دوائے جو جان بچانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں ایک اور اصول بھی کار فرما ہو جاتا ہے ایک نہیں صرف اول تو یہ کہ یہ دوائیں کبھی بھی کسی کو نشہ نہیں دیتی سوائے اس کے کہ بعض لوگ چور اچکے ان دوائوں کے لیبل لگا کر یہ ہومی پیسی کی لیبل لگا کر پاکستان میں کسرت کے ساتھ شراب کے طور پر دوائیں دیشتے ہیں اور لیسنس ہومی پیسی کا لیتے ہیں اور لیبل لگا کر انڈرگراؤنڈ جو چیز چل رہی ہیں شراب کے کاروبار چل رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ذریعہ بنا ہوئے تو وہ حرام ہے وہ دوائے کی خاطر لیتے نہیں نہ دوائے ہوتی ہے اس میں صرف لیبل ہے اپی کارک لگا دیا اوپر اب کسی کو ہومی پیسی میں کیا پتہ لگ سکتا ہے دنیا کی کوئی لیبارٹی ٹیسٹ کر نہیں سکتی یہ خالی شراب ہے یا دوا کا اس میں انصر ہے تو یہ چیزیں حرام ہیں جو نیت کی خرابیوں کے ساتھ داخل ہو جاتی ہیں ورنہ ہومی پیسی ایک دوا اپنی ذات میں ایک تو اس لیے حرام نہیں کہ جس مقدار میں وہ دی جاتی ہے اس سے زیادہ مقدار دی جائی نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کترہ جب آپ گولیوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جو میں نے جیسا کہ بتایا ہے وہ گولیاں ساری ہومن پیسی ایک دوا بن جاتی ہیں اب اس کو آپ ایک من بھی کھا جائیں تو نشہ نہیں آسکتا دس من بھی کھا جائیں تو نشہ نہیں آسکتا اس میں اتنی تھوڑی رہ جاتی ہے الکول کی نگار اس سے زیادہ تو گلے ہوئے پھلوں میں نشہ ہوتا ہے ہم گوزر سے خراب ہو جائیں تو ان میں زیادہ نشہ آجاتا ہے یعنی اس لحاظ سے کہ الکول کی پرسنٹیج اس میں ہر گلے ہوئے پھل میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے اس لیے جو لیوارٹی میں کام کرتے ہیں الکول وغیرہ بنتے ہیں جب اس کو کہتے ہیں فروٹی آئے گی اس میں اس میں اس میں اس کو سمجھنا کہ کیمیکل جو ہے اس میں کام کر دیا ہے ہم لیوارٹی میں جب کام کیا کرتے تھے کیمیسٹری میں تو جب وہ الکول بنتا تھا تو اس کی علامت پر حیثر یہ بتایا کرتا تھا جب یہ بن جائے گا تو اسی وقت تمہیں فروٹی سمیل آئے گی اور ساری لیوارٹی پھلوں کی خوشبو سے بھر جاتی ہے تو دراصل یہ پھلوں گلے ہوئے پھلوں کی جو بو ہے وہ الکول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں ضمنا کہ خدا تعالیٰ نے نشے کی بات کی ہے شراب کا لفظ نہیں رکھا اور جس چیز سے نشہ پیدا ہوتا ہے اس کے فوائد کا بھی ذکر فرما دیا اگر نشہ نہ ہو اور فوائد ہو صرف تو وہ قرآن کریم کی دوسرے حرام نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس میں جو انٹی سپٹک مادہ پایا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اس کا اور اس کے لیے تو آئے دن جتنے بھی ٹیکے لگتے ہیں یہاں وہ کو الکوہل مل رہا ہوتے ہیں وہاں تو اس پہ یہ خونی شور بچھتے ہیں مولی کیونکہ ہونپیسک زباہ میں جتنا الکوہل اندر جا سکتا ہے اس سے ہزاروں گناہ زیادہ وہاں لگانے سے زیادہ چل جاتا ہے کیونکہ خالص الکوہل لگایا جا رہا ہوتا ہے میں نے تو بتایا ہم تیسے تو میٹھے میں ڈال کے ڈیلیٹ ہو کے اڑ چکی ہوتی ہے لیکن اس پر یہ حرام نہیں کہتے تو یوں ہی زدنے ہیں ان کی قرآن کریم کے مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو زندگی مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جاتی ہے اور بغیر حرام میں پڑے ہوئے انسان جو خدا نے جائز حوائد بنائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے